سونا چاندی اگر نساب سے کم ہے لیکن ان کی مالیت کو اگر جمع کیا جائے تو وہ نساب سے پہنچ جاتی ہے اس لیول پر تو اس صورت میں کیا احکامات ہے زکاة دی جائے گی شریعت یہ چاہتی ہے کہ سونے کی زکاة اس کا نساب الگ ہے اور چاندی کا نساب چاندی کی زکاة الگ ہے اب اگر کسی انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں نساب کو نہیں پہنچتی تو ان دونوں کے مال کو جمع کر کے اسے نساب تک پہنچانا یہ انصاف معلوم نہیں ہوتا السلام علیکم پروگرام ستارہ حرم خوش آمدید ناظرین میں ہوں آپ کا حوث محمد فرحان اور میرے ساتھ موجود ہیں بلال احمد صاحب خطیب جامعہ مسجد دارو سلام شکریہ بلال صاحب ملال صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سوالات ایڈ کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں اور موسٹلی جو سوالات ہیں وہ زکاة سے ریلیٹیڈ ہمارے پاس کافی سارے محصول ہو چکے ہیں ان کو ایڈ کرتے ہیں تو آج بھی اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے اور زکاة سے ریلیٹیڈ ہی کچھ سوالات ہمارے پاس مزید آئے ہیں سونا چاندی اگر نساب سے کم ہے لیکن ان کی مالیت کو اگر جمع کیا جائے تو وہ نساب سے پہنچ جاتی ہے اس لیول پر تو اس صورت میں کیا احکامات ہے زکاة دی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے ناظرین کو یہ بات بھی اس میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو چند اس طرح کے مسائل ہیں ان میں فقاہا کے مابین اختلاف بھی پایا جاتا ہے لیکن عوام الناس اگر کسی بھی ایک عالم دین کی بات کو یا ایک عالم دین کی رائے کو اپنا کر اس پر عمل کرتی ہیں یعنی وہ رائے جو ان کو زیادہ اقرب السواب لگتی ہے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے تو اس رائے پر اگر وہ عمل کرتی ہے تو انشاءاللہ عوام الناس کے اوپر اس کا کوئی قدغن نہیں ہے وہ اس میں بالکل سواب تک پہنچ جائیں گے اب اس میں یہ بات راجے معلوم ہوتی ہے کہ دیکھئے شریعت نے سونے کا نصاب الگ بیان کیا ہے چاندی کا نصاب الگ بیان کیا ہے اور اسی طرح جو نقد رقم ہے اس کو آپ سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر قیاس کرتے ہیں مال تجارت کو بھی آپ سونے یا چاندی کے اوپر قیاس کرتے ہیں اور وہ موجودہ دور کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاندی کے اوپر اس کو قیاس کرنا وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ مفید ہے زیادہ زکاة کے حوالے سے فائدہ مند فتوہ ہے تو اگر یہ الگ الگ نصاب شریعت بیان نہ کرتی تو پھر ایک ایک مقرر اماؤنٹ بیان کر دی جاتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ آپ کہتے ہیں جی اتنا مال جس کے پاس ہو چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو چاہے وہ نقد ہو چاہے مال تجارت ہو چاہے جو بھی ہو تو بس اس کے اوپر زکاة ہے لیکن شریعت نے ایسا نہیں کیا شریعت نے چاندی کا نصاب الگ بیان کیا سونے کا نصاب الگ بیان کیا اس سے مطلب کیا معلوم ہوتا ہے اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ سونے کی زکاة اس کا نصاب الگ ہے اور چاندی کا نصاب چاندی کی زکاة الگ ہے اب اگر کسی انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں نصاب کو نہیں پہنچتی تو ان دونوں کے مال کو جمع کر کے اسے نصاب تک پہنچانا یہ انصاب معلوم نہیں ہوتا یہ شریعت کا جو مطلوب ہے وہ اس سے مقصود یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا یہ مطلوب مقصود نہیں ہے شریعت نے الگ الگ نصاب بیان کیا ہے اب مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کے پاس سات طولے سونا ہے اور پچاس طولے اس کے پاس چاندی ہے تو شریعت نے جو دونوں کا نصاب بیان کیا ہے اس کے مطابق یہ بندہ جو ہے یہ صاحب نصاب نہیں ہے اس کے پاس دونوں چیزیں جو ہیں یہ نصاب کو نہیں پہنچتی اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ سات طولے سونے کی رقم اور پھر ادھر سے پچاس طولے سونے کی چاندی کی رقم ان دونوں کو جمع کرے اور جمع کر کے جو پھر اگر وہ ساڑھے باونت طولے چاندی سے زیادہ بنتے تو پھر وہ اس کے اوپر زکاعت دے تو شریعت نے تو ایسا کوئی پابندی ہے ایسا کوئی اصول جو بیان نہیں کیا اس لئے راجعباد یہی معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ ان دونوں کی مالیت کو جمع نہیں کیا جائے گا الگ الگ ہی نصاب شریعت نے بیان کیا ہے اور الگ الگ ہی اس کو شمار کیا جائے گا ناظرین کلیرلی بلال صاحب نے ہر چیز اس سوال سے ریلیٹیڈ آپ کو بتا دی ہے کہ سونے کے جو ہے وہ الہدہ زکاعت ہے چاندی کی زکاعت الہدہ ہے ان کو مرج کر کے زکاعت کا کوئی تصور نہیں ملتا شریعت میں اگلا سوال ایڈ کرتے ہیں بلال صاحب ایک انسان کو کتنی زکاعت دی جا سکتی ہے جی اچھا سوال ہے فرحان کہ ایک صاحب حق یعنی جو بندہ زکاعت لینے کا حق دار ہے اس کو آپ کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ زکاعت دے سکتے ہیں ناظرین کام ہمیں یہاں پر یہ بات ارض کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ہم اپنی زکاعت جو ہے وہ لوگوں کو دیتے تو ہیں ہم لوگوں تک مال پہنچاتے تو ہیں لیکن ہم ان کو کبھی بھی ان کے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہم ان کو ہر وقت ہر سال یا ہر ماہ اتنی اماؤنٹ دیتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ محتاج ہی رہے وہ بندہ جو ہے وہ مانگتا ہی رہے وہ بندہ جو ہے وہ ضرورت مند ہی رہے اور زکاعت پر ہی وہ ہر سال جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا رہے اس میں ہمیں جو ہے وہ کیٹیگرائز کرنا چاہیے زکاعت دیتے وقت مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے مثلا کوئی ضعیف العمر لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں یا بعض یتیم بچے ہیں تو اب ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر سکیں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان کو اتنی اماؤن دے دی جائے کہ وہ اس کے بلبوتے کے اوپر کوئی آمدن جنریٹ کر سکیں تو ایسے لوگ جو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے جن کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ پیسے کو یوٹلائز کر کے اس سے آمدن حاصل کر سکیں تو ان لوگوں کو تو ہمیں اتنی زکاعت دینی چاہیے جو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں ان کی بنیاد اور جب میں ضروریات زندگی کی بات کرتا ہوں تو فرحان اس میں بنیادی ضروریات زندگی آتی ہیں جس میں آپ کا کھانا آپ کا پہننا آپ کی رہائش اور آج کل کے دور کے اندر ضروریات زندگی بڑھ گئی ہیں مثلا ہمارے بجلی کے بل یعنی اگر آپ نے شہر میں رہنا ہے تو ظاہر بجلی کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے تو بجلی کے بل وغیرہ جو ہیں یہ بھی اس کے اندر شامل آ جائیں گے یعنی بنیادی ضرورتیں اس میں سہولیات اور عیش و عشرت نہیں آتی تو بنیادی ضرورتیں جتنی اماؤنٹ میں کسی انسان کی پوری ہوتی ہیں آپ اتنے پیسے جو ہے وہ اس کو زکاة میں دے سکتے ہیں لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو بچارہ غریب ہے مسکین ہے یعنی وہ حق رکھتا ہے زکاة کا لیکن اس کے اندر یہ ابلیٹی بھی ہے کہ اگر اس کو یکمشت زیادہ اماؤنٹ دے دی جائے تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے خود سے آمدن پیدا کر سکتا ہے خود سے پیسے کما سکتا ہے تو اس کو اتنی اماؤنٹ زکاة میں دینی چاہیے دی جا سکتی ہے کہ جس سے وہ اپنا کوئی کام کر لے مثلا کوئی ریڈی لگا لے کوئی ہلکا پھلکا کاروبار کر لے کوئی دکان چھوٹی موٹی کر لے کوئی چیزیں خرید کے جو ہے وہ سیل کرنا شروع کر دے کچھ بھی جو وہ کر سکتا ہو یہ تو زکاة دینے والے پر بھی ہے وہ بھی کوئی ٹھیلہ وغیرہ بنا کے اس کو دے سکتا ہے زکاة دینے والا جو ہے اس کو بھی چاہیے کیونکہ جو انسان کمزور ہوتا ہے اس کے پاس آئیڈیاز بھی نہیں ہوتے دیکھیں صلاحیت نہیں ہوتی کمزور ہوتا ہے معاشرہ نہیں دے آئیڈیاز نہیں ہوتے تو جو زکاة دینے والا ہے ظاہر ہے وہ مالدار ہے اس نے دنیا دیکھی ہے اس کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں تو اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ مستحق لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائے جائیں تو ان کو کوئی ایسا کام کروا کے دیا جائے کوئی ایسی دکان ڈال کے دے دی جائے تاکہ وہ اس سے جو ہے وہ اپنے آمدن زکاة بھی پی ہو جائے گی اور صدقہ جاریہ بھی بنا رہے گا بلکل صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا بلکل بہت اچھی بات ہے اگلا کوسٹن ایڈ کرتے ہیں ہم کہ اگر بلال صاحب کسی سے پیسے لینے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ وہ آپ کو پیسے واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا ان پیسوں کو زکاة کنسیڈر کر کے چھوڑا جا سکتا ہے یہ تو بڑا ہی کسی نے اپنے فائدے کا سوال جو ہے وہ کیا ہے یہ ایسے ہی ہے فرحان صاحب کہ جیسے آپ جا رہے ہوں کہیں اور آپ کے پیسے چوری ہو جائیں اور آپ کے یا اللہ میں نے زکاة دے دی میں نے صدقہ کر دیا ایسے تو نہیں ہو سکتا دیکھیں ہم ایسے کاروبار میں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیئے آپ نے کسی کو مال دیا اس نے آپ کے پیسے دینے ہیں اور خدا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو اللہ تعالیٰ سب کو آفیت سے رکھے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے زوال سے ہمیں محفوظ فرمائے لیکن حالات جو ہے حالات نے گردش کی دن بدرے اور وہ بندہ جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا وہ اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ وہ آپ کے پیسے اب دے نہیں پا رہا تو آپ بسا اوقات وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ یار میں نہیں دے سکتا میرے زکاة میں کاٹ لو یا آپ نے خود ہی سوچ لیا کہ وہ دے نہیں سکتا تو میں نے زکاة دے نہیں ہے مثلا ایک لاکھ روپے اس سے لینا تھا تو میری زکاة بنتی ہے پانچ لاکھ تو میں نے سمجھا کہ یہ ایک لاکھ میں نے کاٹ دیا اس کو میں نے زکاة دے دی اور یہ چار لاکھ جو ہے یہ میں نے جمع کر لی ایسا جائز نہیں ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بات ذہنشین رکھ لیں عمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور نیت کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے ہوتی ہے کام کرنے کے بعد نہیں ہوتی جب آپ نے اس کو پیسے دیئے اس وقت آپ کی نیت زکاة کی نہیں تھی اس وقت آپ کی نیت اس کو کرز دینے کی تھی یا پیسے دینے کی یا مال دینے کی تھی اس وقت آپ کی نیت زکاة کی نہیں تھی تو آپ بعد میں اس کو کنورٹ کر لیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسے اگر آپ اس کو زکاعت مثلا دینا چاہتے ہیں بعد لوگ یہ ہیلا کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میں نے تمہیں ایک لاکھ روپیہ دیا زکاعت میں سے میں نے تمہیں یہ ایک لاکھ روپیہ دیا اب تم یہ مجھے ایک لاکھ روپیہ واپس کر دو جو تم نے میرا دینا ہے اب اس سے ایک تیر سے دو شکار کر لی لاکھ روپیہ بھی اس سے لے لیا اور زکاعت میں سے بھی لاکھ روپیہ جو ہے وہ منہا کر دیا یعنی لاکھ اپنے پاس بچ گیا اور زکاعت بھی لاکھ روپیہ کی جو ہے وہ ادا ہو گئی تو دیکھیں وہ بندہ فرحان صاحب اس بات کو ذرا گوھر سے سنیں کہ جو بندہ بیچارہ مستحق ہے جس بندے کے گھر چولا نہیں چل رہا لاہر زکاعت اسی کو دی جاتی ہے جو بیچارہ بالکل غریب ہو گیا مسکین ہو گیا آپ جب اسے لاکھ روپیہ دیں گے وہ آپ کو واپس کرے گا وہ اپنا چولا چلائے گا وہ اپنے گھر بار کے کام کرے گا یا وہ آپ کو پیسے دے گا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے تو وہ بیچارہ کہے گا یا میں پہلے اپنا پیٹ پوجا کروں پہلے میں اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کروں پھر اس کے بعد دیکھوں گا جو دینے والے معاملات ہیں تو یہ بندہ جب آپ اس کو لاکھ روپیہ دیتے ہیں تو پہلے سے آپ تیہ کر لیتے ہیں کہ یہ تونے مجھے واپس کرنے ہیں یہ صرف کان ملوڑ کے دوسری طرف سے پکڑنے والی بات یہ کان ادھر سے نہیں اوپر سے لا کے پکڑنے والی بات ہے آپ اس دل کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ضمیر آپ اندر سے بولتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے تو اگر وہ بندہ مستحق ہو گیا آپ اس کو لاکھ روپیہ دیں اور اس کو کہیں کہ یہ لو زکاة میں سے لاکھ روپیہ لو اور اپنے آپ کو سیٹل کرو اگر تم سیٹل ہوگے تو پھر میرے پیسے دے دینا یہ ہے اصل میں طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو مرا ہوا ہے پہلے ہی اور آپ اس کو اپنے زکاة کے لیے یوز کر کے وہ اپنی زکاة کٹیں نہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں اللہ رب العزت کے ہاں وہ بندہ انتہائی مقرب ہے جو لوگوں کے کام آنے والا ہے بہت شکریہ بلال صاحب ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے آنے والے پروگرام میں آپ کے مزید سوالات ایڈ کریں گے نیچے ورڈس ایپ نمبر دیا گیا ہے لنکس دیا گیا ہیں اپنا فیڈبیک بھی دیں اپنے سوالات بھی سینڈ کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں بلال صاحب رہنمائی فرمائیں گے آپ کے سوالات کے جوابات کی ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نگے بان موسیقی